مگائے بیٹھے ہیں حریمِ قلب و نظر جگ 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 مگائے بیٹھے ہیں جو شمعِ عشقِ رسالت جلائے بیٹھے ہیں جو شمعِ عشقِ رسالت جلائے بیٹھے ہیں جو شمعِ عشقِ رسالت جلائے بیٹھے ہیں آج ہم دنیا میں اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی مگر ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے ہماری بخشیس کے لیے رات رات سجدے میں گزار دیا ہے میں ملاحظہ کریں شیر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریں ذرا محبت سے کہہ دیں جو شمعِ عشقِ رسالت جلائے بیٹھے ہیں ہم پر حضور کا کتنا کرم ہے ملاحظہ کریں گناہگار کی بخشش کو حشر میں سر پر گناہگاروں کی بخشش کو حشر میں سر پر گناہگار گناہگاروں کی بخشش رو کی بخشش کو حشر میں سر پر گناہگاروں کی بخشش کو حشر میں سر پر گناہگاروں کی بخشش رسالت شفاعتِ مصطفیٰ شانِ رسالت عرصِ طاہر شاہ بابا حضور تاجِ شفاعت سجائے بیٹھے ہیں محشر کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو مسیبت سے بچاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر مصطفیٰ میدانِ محشر میں ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں اپنائیں گے اور شاعر کہتا ہے بھونڈا ہی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی بھونڈا ہی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو ایک شعر ملائزہ فرما ہے محبت سے قید ہیں سبحان اللہ بچانے کے لیے دو زخ سے اپنے دامن میں بچانے کے لیے دو زخ سے اپنے دامن میں بچانے کے لیے دو زخ سے اپنے دامن میں بھونڈا ہگار بھونڈا ہگار روک آقا چھپائے بیٹھے ہیں زندہ باز باہ سابی بھائی بہت اچھا ہرے لا جواب بابا گنے گاروں کو آقا چھپائے بیٹھے ہیں باہ آلہ حضرت ماشاء اللہ جو سمعیش کے رسالت جلائے بیٹھے ہیں اور انہیں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت رحمت مولا انہی کو ڈھونڈتی پھرتی ہے 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 رحمت مولا ان ہے مرد مولا جو آسدہ جو آسدہ سے تیرے لو نگائے بیٹھے ہیں جو آسدہ سے تیرے لو نگائے بیٹھے ہیں جو شمعی عشق رسالت جلائے بیٹھے ہیں اب حضرات میں سے 99 فیصد لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اجمیر کا سفر کیا ہے خاجہ قریب نواز کے چاہنے والے ہیں میں ایک شیر خاجہ قریب نواز کے بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں بڑی مشہور کرامت ہے اور اتنی مشہور ہے کہ میں پڑھوں گا آپ حضراتی شیر تک پہنچ جائیں گے میں پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کے رہے جھوم کے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سپاہیوں کے اٹھانے سے کیسے اٹھیں گے سپاہیوں کے اٹھانے سے کیسے اٹھیں گے سپاہیوں کے اٹھانے سے کیسے اٹھیں گے یہ اٹھخا یہ اٹھخا جا پیا کے پیتھائے پیتھیں گے بابا ہندہ باد نارے تکبیر نارے رسالت میرے خاجہ کا ہندوستان فیضان اولیاء اکرام ارس تاہر شاہ بابا یہ اٹھخا جا پیا کے بیٹھائے پیتھیں گے جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں اب ہجمین کے بعد سیدھے برے لیے چلیے اور عالی حضرت کی بارگاہ میں ایک شر پڑھ رہا ہوں بلائزہ کرلیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ انہی سے منزل مقصود کا پتہ پوچھو انہی سے منزل مقصود کا پتہ پوچھو انہی سے منزل مقصود کا پتہ پوچھو رضا کو اپنا جو رہے پر بنائے بیٹھے ہیں رضا کو اپنا جو رہے پڑھے ہیں عشق بہت پر فیضان حضور مجاہدہ اللہ عرس تاہر شاہ بابا فیضان تاہر شاہ بابا سر ربیل ساور پور باسودے پور رضا کو اپنا جو رہے پر بنائے بیٹھے ہیں جو شمعی عشق رسالت جلائے بیٹھے ہیں اب بریلی سے کہا آنا ہے یہاں آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں میں ایک شر پڑھ رہا ہم ملاحظہ کریں کہ رضا کے شیر ہے میرے مجاہی دے مل لک رضا کے شیر ہے میرے مجاہی دے مل لک رضا کے شیر ہے میرے مجاہی دے مل لک بہابیوں بہابیوں کا جو چھکا چھوڑائے بیٹھے ہیں رضا کے شیر ہے میرے مجاہی دے مل لک رضا کے شیر ہے میرے مجاہی دے مل لک رضا کے شیر ہے میرے مجاہی دے مل لک بہابیوں بہابیوں کا جو چھکا چھوڑائے بیٹھے ہیں بہابی میں قلب و نظر جگ مدائے بیٹھے ہیں جو شم عشق رسالت جلائے بیٹھے ہیں مقتہ پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں ملائزہ کلے محبت سے پورا مجمع ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ عدلہ جھوم کے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرہ کے کہہ دے سبحان اللہ فدائے عشق رسالت محبت بن سابر فدائے عشق رسالت محبت بن سابر فدائے عشق رسالت محبت بن سابر جو ایسے بن گئے دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو ایسے بن گئے دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں ہری میں کلب و نظر جگ مگاہے بیٹھے ہیں جو شم عشق رسالت جلائے بیٹھے ہیں